پہلے ویشویوت کے سو سال پورے ہونے پر آسٹلیا، کینیڈا، نیوزلینڈ، ساؤتھ افریقہ کے سیننگوں کے یوکتان کے لیے بہت سارے باتیں کی کہ دنیا میں بہت سی چرچہ ہوئی ان کے اوپر بہت سارے بکس پبلیش ہوئی، بہت سارے فلمیں بنی لوگوں نے ہر طریقے سے ان کو یاد کیا ان کو شددان چلی دی لیکن اسی وار میں بھاگ لینے والے ہمارے ایک لاکھ تیس ہزار سولجرز کے بارے میں بہت ہی کم چرچہ ہوئی، بہت ہی کم باتیں ہوئی جس میں سے 74,187 سینکوں نے اپنی جان گوائی تھی اور اتنے ہی سینک بوری طریقے سے زکمیں بھی ہوئے تھے لیکن ان کے بارے میں اتنی باتیں نہیں ہوئی دنیا ان کے بات کریں نہ کرے لیکن ہم ان کی بات ضرور سے کریں گے کیونکہ ہماری سینک دنیا کی سب سے بیسٹ جو آمی ہے جتنی سربسوے سینائے ہیں ان میں سے ایک ہے ہمارے سینک دن رات وارڈر پر کھڑے رہتے ہیں ہمارے لیے ہماری خوشی کے لیے ہماری سرکشاہ کے لیے دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اپنی انتیم سانس تک لڑتے رہتے ہیں ہمارے لیے سردی ہو گرمی ہو دیوہار ہو یہ سب کچھ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے ہمارے لیے پتہ نہیں کہاں پر کتنے سینک کب کب شہید ہو جاتی ہے ان کی خبر تک ہم کو نہیں ملتی ہے یہ سب کچھ کس لیے ہمارے لیے اور یہاں پر ان کا کام ختم نہیں ہوتا ہے جب دیش کے اندے پرابلیم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ لوگ یہاں پر بھی آ جاتے ہیں کیوں ان کے بیو بچے نہیں ہے ان کے پریوار نہیں ہے ان کے سپنے نہیں ہے زندگی نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہمارے سرکشا ہماری ہیپینیس دیش کی سرکشا ان کے لیے پہلے آتا ہے باقی سب کچھ بات میں آتا ہے تو آج کا ویڈیو ہم ہماری گریٹ انڈین آرمی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں آج ہم انڈین آرمی کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں گے آزادی کے پہلے کی باد کی ہماری فیچر پروجیکت کے بارے میں ہم نے ابھی تک کونسے کونسے جنگیں لڑی ہے انڈین آرمی کا بجیٹ کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس کونسے کونسے بے پنس ہے یہ ساری باتیں آج ہم ڈیٹیل میں کریں گے اور ہاں ہیپی ریپبلیٹی شروع کرتے ہیں آج کی باتیں 1776 میں اس انڈیا کمپنی کی سرکار کے دوران انڈین آرمی کا گھٹان ہوا بھارتیے سے نہ تین پرکار کی ہے جل سے نہ تھل سے نہ اور وائو سے نہ یعنی کی لینڈ فورس نیوی فورس اینڈ ایر فورس ہماری آرمی دنیا کی سب سے بڑی دوسری نمبر کی آرمی ہے جس میں 21,40,000 ایکٹیو پرسنس 11,95,000 ریزو پرسنس ہے ہماری آرمی اونچی اور پروتی یودھوں میں لڑنے کے لیے ماہر مانے جاتی ہے سمودر سے 5000 میٹر اوپر ستھت سیاچین گلیشیر جو دنیا کی سب سے اونچی یودھ بومی مانے جاتی ہے جہاں پر انڈین آرمی کا قبضہ ہے ہماری کی سور اور دراش ندیوں کے بیچ ایک بریج ہے بیلی بریج جو دنیا کا سب سے بڑا بریج کہا جاتا ہے اور اسے 1982 میں انڈین آرمی نے بنایا تھا 2013 میں اتراخن میں بارڈ پیڈیتوں کو بچانے کے لیے ایک آپریشن کیا گیا تھا آپریشن راحت جو دنیا کا سب سے بڑا سیویلین ریسکیو آپریشن ہے جو انڈین آرمی کے نام ہے وال رینک میں گلوبل فائر پاور میں انڈیا کا رینک ہے چوتھا انڈیا کا ڈیفینس بجیٹ ہے 63.9 بلین ڈالر جو کی ہماری جڈی بی کا 2.5 بزن ہے جزاب سے اس میں ہمارا نمبر ہے پانچ با نمبر آف نوکلیر ویپنز کی بات کریں تو انڈیا کا پوزیشن ہے چھٹھا انڈیا کے پاس لگ بگ 120 سے 130 تک نوکلیر وار ہیڈز ہے اب بات کرتے ہیں ہمارے پاس ابھی کتنے ویپنز ہے سب سے پہلے بات کریں لینڈ فورس کی تو ابھی انڈیا کے پاس قریبن 4,426 ٹینکس ہے 5,067 ٹوٹل آرٹیلری ہے 2,90 سیلف پروپیڈ آرٹیلری ہے اور 292 روکیڈ آرٹیلری ہے اب بات کرتے ہیں ایر فورس کی تو ہمارے پاس 2,216 ٹوٹل آرکرافٹس ہے جس میں 323 فائٹر آرکرافٹس ہے 329 ملٹی رول آرکرافٹس ہے اور 220 اٹیک آرکرافٹس ہے 725 ہیلکاپٹرز ہے نیوی فورس کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل 214 ڈیویلز ہے دو آرکرافٹ کیریرز ہے 11 آرکرافٹس ہے 15 فریگیٹس ہے 24 کوویٹس ہے اور 16 سبمرینز ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے انڈین آرمی نے کہاں کہاں پر جنگ لڑی ہے جب پہلا وشویوید شروع ہوا تو بریٹر نے یہ گوشنا کی تھی کہ اگر ہندوستان کے سینیک انہیں وشویوید میں ساتھ دیں گے تو وہ لوگ ہمارے دیش کو آزاد کر دیں گے دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہزاروں سینیک اپنی جان گوانے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کی مدد کی وشویوید میں پارٹیسپیٹ کیا باغ لیا لیکن انگریزوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اوپر سے انہوں نے یہاں پر ہندوستان میں روائل ایکٹ لاغو کر دیا اس کا ویروت ہوا اور اس کا نتیجہ جلیہ والا باغ ہتیقان کے روپ میں سامنے آیا بات کریں سیکنڈ بل بار کے دور کی تو سپٹیمبر 1939 میں بھارت نے جرمن کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا بریٹن کی اور سے ہمارے قریبن دو لاکھ سینیک لڑ رہے تھے یوروپ آفریقہ ایشیا الگ الگ مورجی پر یہ لوگ لڑ رہے تھے الگ الگ جگہ پر یہ ساری بات ہو گئی آزادی کے پہلے کی اب بات کرتے آزادی کے بات کی سب سے پہلے بات آئے گی 1947 اس وقت ہمارے پاس دس گھرکہ ریجیمنٹ تھے اس میں سے چار بریٹیسر اپنے ساتھ لے گئے بچے چھے ان کو انڈین آرمی اور پاکستان آرمی میں صحیح سے برابر سے ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا آزادی کے بعد انڈین آرمی نے کئی جنگیں لڑی ہے لیکن جیسے ہی انڈیا پاکستان الگ ہوا سب سے پہلے لڑائے وہی پر 1947 میں مدہ تھا جمہو کشمیر کا پاکستان جمہو کشمیر اپنی طرف لینا چاہتا تھا ویسے جب یہ ڈیوائیڈ ہوا انڈیا پاکستان تب بریزرز نے آناؤنس کر دیا تھا جمہو کشمیر ہندوستان میں ہی رہے گا پھر بھی جنگیں ہوتی رہی ویسے ہر بار ہندوستان جیتا ہے لیکن پھر بھی یہ لڑائیا چل رہی ہے اور تب سے ہندوستان پاکستان کے بیچ میں یہ ٹینشن چل رہا ہے جو آج تک چل رہا ہے اس کے بعد کچھ وقت کے بعد 1948 میں ہندین آرمی کو ہیدر آباد کے نظام کے ساتھ لڑائی کرنی پڑی کیونکہ ہیدر آباد کے نظام پہاں کے راجہ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ ہیدر آباد مل جائے تو تیار نہیں تھے اس کے لئے تو قریبا پانچ دنوں کی گہن لڑائی کے بعد ہماری ایئر فورس کے سمرتن سے انڈین آرمی نے ہیدر آباد کی سینہ کو پراز کر دیا تھا شاید آپ نے کوریان وار کے بارے میں سنا ہوگا 1950 سے 1953 کے بیچ وار ہوئی تھی چائنا اور نور کوریا مل کر ساؤ کوریا پر حملہ کر رہے تھی اور اس وقت ہندوستان ساؤ کوریا کو میکلی ہیلپ پہنچاتا تھا تو یہ بات چائنا کو بڑی کھٹک رہی تھی کب موقع مل ہندوستان پر حملہ کر دی کب دوسر مل نکال لے اندزار کر بیٹھ تھا چائنا آگے کار پہ دن آہی گیا 1962 میں انڈیا چائنا وار ہوئی 20 اوکٹوبر کو چینی سینکو نے دو مورشے پر حملہ کر دیا اور اکسائد چین اور ارون اچل پردیش کے ویشال باغو پر اپنا گبضہ کر لیا جب بات بہت بڑی ہو گئی تب چائنا نے ہندوستان کو بات چیت کرنے کے لئے انوائٹ کیا لیکن ہندوستان نے کہا سب سے پہلے آپ ہمارے پردیش کو فری کر دیجئے اس کے بعد آگے بات کریں ہندوستان نے کوشش کی کہ سب کر کہ ہندوستان ابھی ایک یوٹ سے اوپر آیا ہی ہے ابھی ہم عملہ کر دیں گے تو شاید کچھ بات بن جائے یہ روار تھی 1965 کی لیکن ایسا ہوا نہیں انوائن آرمی کی یہاں پر بھی جیت ہوئی اس کے دو سال کے پات 1967 میں ہماری چائنا کے ساتھ پھر سے ان کے لئے ہولیڈیز پتہ نہیں کب آتے ہے یہاں پر لڑائیں ختم ہوتی ہے ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے کب 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 ہوتا ہم لوگ سورے ہوتے جب سے آزاد ہوئے تو کہنے کے لئے لگتا ہے کہ آزاد ہوگے ہم کو ٹینشن نہیں لیکن آرمی نے ہم کو اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے طرف آن اٹھا کر دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے یہ پھر سے جب بانگلہ دیش میں سپورٹ کیا تھا یہ بات پاکستان کو خٹاگنے لگی تو پاکستان نے یہاں پر کاؤنٹر اٹیک شروع کر دیا اور ایک جنگ شروع ہو گئے پھر سے چار دیسمبر 1971 میں ہندوستان پاکستان کے پیچ اور سولہ دیسمبر 1971 کو انڈین آرمی کی جیت ہوئی اور پاکستان آرمی کو یہاں پر بانگلہ دیش میں سرنڈر کرنے کو کہا تب جا کے بانگلہ دیش بنا یہ ساری ہاروں کا بدلہ رہنے کے لئے پاکستان نے کئی بار کوشش کی چھوٹے موٹے حملے کی یہ کانفلیٹ ہوئے چاہے وہ زیا چین والا ہو ہو یا 99 کا پر سامنے سے حملہ نہیں کی آئے چاہے وہ چھوٹے چھوٹے دیش بھی کبھی ہندوستان نے یہ نہیں سوچ چاہے کہ ہم اس کو دبا لیتے ہیں ہمارے پاس اتنا طاقت ہے کبھی نہیں اوپر جب ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کے لئے سپورٹ میں ریس ایس کی بات تو وہ سب آپ کو پتا ہے چاہے وہ سرجیکل سٹرائک ہو یا اور بہت سار رہے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ آج بھی روز ہماری آرمی کسی نہ کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوتی ہم کو پتا تک نہیں ہوتا کہا پر کیا ہو رہا ہے کس نے اپنا بیٹا خوایا آج سی اور بہت سار چیزیں لیکن بیٹ جاتے ہیں اندر اندر لڑتے ہیں تو ان لوگوں کے دماغ میں خیال تو آتا ہوگا کہ ہم لوگ ہاتھے لی جان لیکن جو یہاں پر بیٹے رہتے تین رات سب کچھ بھول کے وہ کس کے لیے ان کے لیے سوال چھوٹا سا ہے لیکن بہت گہرا ہے اس کے اوپر سوچ نا ضرور ہم یہی میسے دینا چاہتے ہیں اس ویڈیو سے کہ بہت سارے لوگوں نے جان گوائی ہے اپنا وقت اپنی زندگی اپنے خوشی اپنے سب کچھ سیکریفائز کر دیا ہے تب جا کر ہم لوگ یہاں پر اس طریقے سے گھوم پا رہے ہے ہس پا رہے ہے جی رہے ہے تو ایسا کوئی قدم ہم کو نہیں اٹھنا چاہیے کہ سارے سیکریفائز بیکار ہو جائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سپیشل دین پر ہندوستان کے لئے ہندوستان کی آرمی کے لئے کمین کر کے ضرور سے بتانا اگر اگر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اگر آپ اسے ڈائریک انسٹا بکرم سہا شوشان پرمانند سنگ ملتے ہیں آج کوئی سوال نہیں پوچھ رہا ہوں لیکن ہاں کمین میں اٹ لیسٹ جائے ہند ضرور لگ دینا اور اگر ہو سکے اگر ہو سکے تو ایک میسیج دل سے آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اس سپیشل دین پر ضرور سے لکھنا دل سے ہم ضرور پڑھیں گے ملتے ہیں بہت جد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے سبجہ کے ساتھ بائی ٹکیٹ and see you soon ملتے ہیں